تلنگانہ اسمبلی انتخابات میں ٹیارس کی شاندار کامیابی کا جشن مناتے ہوئے سماجی جہدکار سید نازیم الدین نے ناندر زلے کو تلنگانہ میں شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے تلنگانہ ریاست میں تلنگانہ راشو سمیتھی کی زبردست فتح کا جشن ناندر میں بھی منایا جا رہا ہے سرگرم سماجی جہدکار سید نازیم الدین نے بھوکر پھٹا علاقے میں عوام میں مٹھائیاں تقسیم کر کے ٹیارس کی کامیابی کا جشن منایا اس موقع پر ان کے ہمراہ سانگوی کے سابق سرپنچ وینکٹرو پٹیل کلیان کر ادارہ دار الحسنات اقصہ کالونی اردھاپور کے محتمیم مولانا ظہور الحق قاسمی وہ دیگر موجود تھے اس موقع پر سید نازیم الدین نے کہا کہ پڑوسی ریاست تلنگانہ میں کیسیار کی عوام دوست پولیسیوں کے سبب تمام سماجوں سے تعلق رکھنے والے عوام نے فرقہ پرستی اور دوغلی سیاست کو مسترد کرتے ہوئے حقیقی سیکولر جماعت تیارس کو دوبارہ موقع دیا ہے نازیم الدین نے مطالبہ کیا کہ ناندر زلے کو تلنگانہ میں شامل کیا جانا چاہیے اس کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کرنے کا اشارہ دیا انہوں نے کہا کہ ماضی میں تلنگانہ اور مراتوالا ریاست حدراباد کا ہی حصہ تھے جہاں نظام کی حکومت تھی حدراباد کی نظام بلا لحاظ مذہب و ملت تمام ریایہ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے تھے کیسیار بھی انہی کے نقش خدم پر چلتے ہوئے اپنے صوبے کی تمام عوام کے لیے فلاحی اسکمات روبے عمل لارہے ہیں مجھے آج بڑی خوشی کی بات یہ محسوس ہوئی میرے پڑوس میں تلنگانہ راج میں آج عوام نے جو سات تاریخ کو جو فیصلہ کیا میں اتنا خوش ہوا ہوں فیصلے سے وہ جو عوام نے جو اتحاد بتایا وہاں کے سارے سماج کے لوگوں نے کوئی مسلم ہندو کچھ نہیں وہاں پہ سب سماج ایک ہے آپس میں بھائی بھائی یہ گنگا جمنا جو تیزی بولا جاتا ہندوستان کی اس کو انہوں نے خائم کیا ماہ تلنگانہ کے لوگوں کو تہہ دل سے میرے دل سے مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں سو بار سلام کرتا ہوں وہ اتحاد انہوں نے جو پیدا کیا تلنگانہ کے اندر کیسیار صاحب کو انہوں نے جو کامیابی کا سہرہ دیا کیسیار کو جس مخام پہ انہوں نے بیٹھایا کیسیار صاحب نے بھی ان کی حکومت کے اندر چار سال میں سارے سماج کو لے کے چلا سارے سماج کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کیا اسی کے بدل میں ساری عوام نے سارے سماج کے لوگوں نے ہنڈریٹ پرسنٹ کاکڑے تو بتاتے ہیں اسی پرسنٹ مگر میں سمجھتا ہوں سارے سماج کے لوگ ان کے ساتھ میں ہیں اور ان کو کامیابی سے نوازہ ہے اور ان کو کامیابی ملی ہے اسی کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے رب العالمین سے جو تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر جو اتحاد پیدا ہوا ہے سارے سماج کے لوگوں میں وہ ایسا اتحاد خیامت کی صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خائم اور دائم رکھے میرے اللہ سے دعا ہے بلکہ تلنگانہ ہی نہیں آنے والے وقت میں میں تو یہ چاہتا ہوں پورے ہندوستان کے اندر ہمارے جو ابھی چار پانچ مہنے کے بعد انتخابات ہونے والے ہیں ایم پی کے لیے لوگ سبا کے الیکشن کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کیسی آر صاحب کی ایسی خیادت ہندوستان کے اندر مجھے اور کہیں نظر نہیں آ رہی ہے ستر سالوں میں ہندوستان آزاد ہو چکا ہے ایسی خیادت کو میں نے کبھی نہیں دیکھا ہوں میری عمر بھی لگ بھگ چالیس سال کے خریب ہو چکی ہے میں جب سے ہو سمالا ہوں میں دیکھ رہا ہوں سب لوگ کام کے وعدے کرتے ہیں سب لوگ آ جاتے ہیں سرکار بنا لیتے ہیں مگر یہ کانگریز بھی ساٹھ سال راج کی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کیسی آر سرکار نے جو آج تلنگانہ اسٹیٹ کے اندر چار سال میں کام کر کے دکھایا میری وہاں پہ بھی زمین ہے میرے باپ اور دادا کی زمین ہے وہاں پہ بھی میرے نام کی ساتھ بارہ ہے وہاں پہ بھی مجھے جاتے آتے رہتا ہوں مجھے بڑی خوشی ہوئی وہاں کے اتحاد کو دیکھ کے ارے سال میں دو مرتبے اکر کو چار ہزار روپے کے حساب سے آٹھ ہزار روپیہ ایک اکر کا دیتے ہیں ربی کی فصل مرک کی فصل دو مرتبے پیسے دیتے ہیں اس کے بوجود کوئی سماج نہیں دیکھا جاتا چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو کوئی بھی آدمی کوئی بھی سماج کا ہو جاتی دھرم کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے نچلاج ہو بچھڑا ہو آو بیسی ہو دلید ہو کوئی بھی سماج ہو ترکہ لے کے جاتا ہے کارٹ لے کے جاتا ہے اور بولتا ہے شادی ہے تو لاکھ سوال لاکھ روپیہ اس کے اکرانڈ میں پہنچ جاتے ہیں اور اسی کے طریقے سے کسی کو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نام سے فکس ڈیپوزٹ کیا کر دیتے ہیں کسی کو بیٹا ہوتا ہے تو کچھ مہیں پیسہ کرا دیتے ہیں اور اگر پریگنٹسی رہ جاتی ہے تو اس کو ٹیٹمنٹ فری دیا جاتا ہے انڈے دیا جاتے ہیں مہینے کو مہینہ کھانے کے لیے کیلشیم کے لیے اور بچوں کو لیے فری سیٹیں پڑھنے کے لیے کالیج ہاشٹل فری ارے آئیسی خیادت کیا وہ انسان ہے انسان کے روپ میں بہت بڑا فرشتہ ہے وہ کیسی آر صاحب تو میں سمجھتا ہوں ہم نے یہ کانگریس کو آج سے دوہزار چودہ میں جو سرکار تھی اس سے بزن آکے ہم نے اس کو سنٹر میں کیندرے میں بھی گرایا راجے میں بھی گرایا ہمارے مہاراشتری کے اندر ہم نے اس بی جے پی سرکار کو ممبئی کے اندر فنڈڈیس سی ایم کو بنا کے ہم نے بٹھایا موڈی جی کو ہم نے پدھان منتری بنا کے بٹھایا انہوں نے ساڑھے چار سال کے اندر کیا دیا میرے بھائی ہندوستان کو ہر جگہ پہ ہر جگہ پہ ذاتی وادی کا ارے آپ سرکار میں آئے تو ہندوستان کی درستی کا دیکھتے کہ کسی کے معاشرے کے اندر آپ جھانکے کسی کے مذہب کے اندر جھانکے ٹریول طلاق کا معاملہ لے کر آگئے سال دو سال لوگ اس میں پریشان ہو گئے اس کے بعد میں نوڑ بندی لے کر آگئے نوڑ بندی میں لوگ پریشان ہو گئے وہ ہٹا نہیں ہٹا گوئی ہتیا کا لے کر آگئے یہ فنڈانڈیس سی ایم صاحب آپ آئے تھے خیادت لے کر مہاراشترے کے اندر آپ نے کیا کیا آپ نے مسلمان کا کھانے پہ پابندی لے کر آگیا پابندی لے کر آگیا مگر اس پہ بھی آپ نے کھرے نے اترے میرے صاحب اگر کھرے اترے ہوتے تو میں مانتا کہ آپ کھرے آدمی ہیں ہندو آپ نے اس کو بھی کھرے نے اترے وہ بھی آپ کا جھوٹا کام ارے کیوں کسی کے مذہب میں آپ دخل دیتے کیوں کسی کے مذہب میں دخل دیتے آپ کو تو آج مراتے کے اندر دیکھنا چاہیے تھا ہندوستان کے اندر مہاراشترے کے اندر یہ میرے سرپنچ صاحب ہے ہمارے بزرگ ہمارے آج میرے بیس سال سے میرے سرپرستی کرتے یہ میرے یہاں کے خاسمی صاحب ہے مدر سے اردھاپور سے ان لوگوں کو پوچھئے آج یہاں پہ کتنی بھوک پرستی آج کتنی پیزو بروزگاری ہے کھیتی والا ان کے راج میں چار سال میں تڑپ تڑپ کے بلس بلک کے آج کوئی خودکشی کر کے مر گیا کوئی کرزے سے مر گیا کوئی لائٹ کے بل سے مر گیا ارے صاحب آپ کا دھیان کدھر ہے چلو آپ مسلمانہ کو کچھ نہیں دیا ارے ہمارا مرادہ سماج کے پاس جب ہندوستان آزاد ہوا تھا پچاس اکر زمین تھی آج اس کے پاس پانچ اکر ہو گئی ارے آپ اس کو بھی زیرو کر رہے ہیں جو پانچ اکر والا تھا وہ آج زیرو ہو گیا آج مرادہ کو بھی کوئی طریقے کی سویدہ نہیں کوئی دیش میں کوئی سویدہ نہیں کوئی ہندوستان سویدہ نہیں آج یہ راج آپ نے کیا آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا بازو ملک آپ کا جو ہے ایک کیسیار صاحب کسیار صاحب کا ایسا راج کر رہے ہیں کس طریقے سے راج کر رہے ہیں ان کو تو بھی دیکھ کے آپ کو شرم آنی چاہیے تھے کوئی تو بھی سویدہ آپ دیتے کوئی تو بھی سویدہ دیتے کوئی آرکشن تو دیتے یا کوئی سویدہ تو دیتے کچھ ان کو سبسیڈی تو بھی دیتے ایسا کوئی آپ نے ہندو کے لیے بھی کام نہیں کیا بہاجہ پاس سرکار کے پاس تو میرے کو ایسا کوئی لگتا نہیں کہ عوام کے لیے خوام کے لیے انسانیت کے لیے کوئی ایجنٹا مجھے نظر نہیں آتا صاحب ان کے پاس اگر وہ چون کیا آگئے تو میں سمجھتا ہوں ایسا بھاشن جھوٹے بھاشن کر کے چون کیا آگئے کسی کے جذباتوں کے ساتھ کھیلا انہوں نے ہمارے ہندو بھائیوں کے ارمانوں کے ساتھ کھیلا انہوں نے ان کی ارمانوں کا ختل کیا انہوں نے بیجے پی سرکارن مہاراشترا مدی جے لوکائیلا کرز بازاری پنا مدی کرز بازاری مدی ٹاکل اینچہ آگو در جے کانگریشنر راجے کلے تیہینے تیہ چا واپر کلے اینچہ آنڈرہ مدی آتا جے راجے کریتا ہے تیہینے جے اس کی مورابیولی آنڈرہ مدی تیہینے اپلے مہاراشترا درابیلیا ترہ اپلا مہاراشترا بھی سجلم سپلم ہوئی یہ اوڑی آشاکورن میں آپ لے دو ہی شبت ہے سماپت پر جو سیاسی کام ہمارے جو کیسی آر صاحب تیلنگانے میں کر رہے ہیں ہماری درخواست یہ ہے کہ مہاراشترا کے اندر بھی ایسی اجنائی جو عمل میں وہاں پر لائے جا رہا ہے یہاں پر لائے جائیں یہاں کی نیتا لوگ تو بہت کام ہوں گا جس طریقے سے نظام سرکار کے حدود اور انگباد تک مرادوارا پورا کی پورا اسی میں شامل تھا آج دیکھئے ناندر شہر کے اندر جتنی کی پرابٹی سکھ برادری کو جو دی ہے نظام سرکار نے دی ہے جس وقت میں نظام سرکار ناندر شہر تشریف لائے تو جاگیری میں ان کو زمین دے دی آج ہماری بھی یہ درخواست پوری پبلی کے درخواست کرتی ہے کم از کم درجے میں ہمارا ماراتوارا تیلنگانے میں آ جائے تو تیلنگانے کے جیسے چار چاند لگ جائیں گے میں اس کی بھرپور تاہید کرتا ہوں اور پورزور نوجوانوں سے اور پورے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہم لوگ طاقت کے بلبوتے پر کہ ہم تیلنگانے میں شریک ہونے کی درخواست کرتے ہیں اور ہمیں بھی شریک کیا جائے درخواست کرتے ہیں